میں آخری نظم کے لیے ساہی وال سے آئے ہوئے مہمان مکرم جناب مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں برادر عزیز جناب شاہد عمران عارفی صاحب یہ پولو میں لگی ہوئی لائٹیں بند ہو گئی ہیں فوری طور پر لائٹیں چلائی جائیں مکمل اندھیرہ ہے پنڈال میں میری درخواست ہے کہ فوری طور پر ان لائٹوں کو جلائیں ایک کلام جو حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے اور آپ اس تصور کے ساتھ ملعظہ فرمائیں گویا حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود شہید سومرو رحمت اللہ علیہ کی روح آپ حضرات سے مخاطب ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں محبت کے ساتھ ملعظہ فرمائیں خدا آباد رکھے برز میں یارا ہم نہیں ہوگے خدا آباد رکھے برز میں یارا ہم نہیں ہوگے غزالہ ہم نہیں ہوگے نگارا ہم نہیں ہوگے ہمارے بعد یارا نے طریقت کس کو دیکھیں گے بہت ہوگا حجومِ بادخارا ہم نہیں ہوگے بہت ہوگا حجومِ بادخارا ہم نہیں ہوگے ظہورِ مہد یہ آخر زمان کا وقت آ پہنچا جہاں پہنچا جہاں پہنچا اے گابرِ بہارا ہم نہیں ہوگے جہاں پہنچا اے گابرِ بہارا جہاں پہنچا ہم نہیں ہوگے علم لہرائے کے اللہ ہوں اکبر کی صداوں کے علم لہرائے جائے اللہ ہوں اکبر کی صداوں میں بڑے جائے 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 شہاں سوارا ہم نہیں ہوں گے بڑے جائے 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 شہاں سوارا ہم نہیں ہوں گے جو اس دلیاں میں آیا ہے وہ جانے ہی کو آیا ہے جو اس دلیاں میں آیا ہے وہ جانے ہی کو آیا ہے نفی سب حشر تک ہے ہجر یارا ہم نہیں ہوگے نفی سب حشر تک ہے ہجر یارا ہم نہیں ہوگے خدا آباد رکھے باز میں یارا ہم نہیں ہوگے ہم ماشاءاللہ جزاکم اللہ یہ تھے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب ہم مل ہم